بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیڈنٹ جی سیڈنٹس آج ہم ایکسسائیس 6.4 کا کوسٹر نمبر 3 کرتے ہیں ٹھیک ہے کوسٹر نمبر 3 میں آپ کو کہہ رہے ہیں کلکلیٹی رینج ویرینس اینڈ سٹینڈڈ ایوییشن فارتہ فالونگ ڈسکریٹ ڈیٹا ٹھیک ہے ہم نے رینج بھی فائنڈ کرنا ہے ویرینس بھی فائنڈ کرنا ہے اور سٹینڈڈ ایوییشن میں اور ساتھ میں بول بھی دیا ہے ڈسکریٹ ڈیٹا تو ڈسکریٹ ڈیٹا آپ کس کو بولتے ہیں گروپ ڈیٹا کو ہی بولتے ہیں ظاہرہ فرکنسی بھی گیون ہے ڈسکریٹ ڈیٹا خود بھی انہوں نے لکھا ہو تو ہم نے کون سے فارمولی یوز کرنے ہیں جو آپ کے پاس گروپ ڈیٹا کی ہیں سب سے پہلے رینج فائنڈ کرنے ہیں رینج کا تو وہ ہی آپ کے پاس ہوگا کہ گریٹرس ویلیوز کو لارجس سمالس ویلیوز سے آپ نے مائنس کرنے آپ کے پاس رینج آ جائے گا اب ہم نے ویریس فائنڈ کرنے اور سٹینڈٹ ایوییشن کا گروپ ڈیٹا ہے تو ہم یہ نیچے والا یوز کریں گے اور اس کا بھی آپ نے یہ والا یوز کرنے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک ٹیبل ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ ایکس ہے پہلے ایکس کی ویلیو لکھ لیتے ہیں جو آپ کے پاس گیون ڈیٹا ہے ہاں اوپر ایکس لکھ لیں ایکس آپ کے پاس کتنے ہیں فائف ٹین الیون تھرٹین اور ففٹین ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی فرکنسی رکھ لیتے ہیں ٹو تھری فور بان فائف ہمارے پاس یہ فرکنسی بھی اب ہم ٹیبل میں دیکھتے جائیں گے جو جو فارمولے میں دیکھیں گے جو جو ویلیوز چاہیے ہوگی ہم اس کو ہی سال کریں گے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے تو انہوں نے رینج بولا ہو تو آپ کے پاس ہیزی لی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں آگے کچھ کچھ ایدھر ٹیبل پر اور کچھ نہیں ہم نے لینا رینج فائنڈ کرنا ہے تو رینج میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں میکسیم ویلیو مائنس міنیم ویلیو تو میکسیم ویلیو آپ کے پاس کتنی ہے ففٹین ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ففٹین اور مینیمم آپ کے پاس کتنی ہے فائف ہے تو ہم نے فائف لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں کو مائنس کریں گے 10 آ جائے گا تو رینج آپ کے پاس فائٹ ہو جائے گا سیکنڈ آپ کے پاس ویرینس ہے تو ویرینس کا آپ نے یہاں پر فارمولہ یہ دیکھیں ویرینس کا گروپ ڈیٹا کا یہ دو فارمولے ہیں آپ نے یہ والا یوز کرنا ہے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویرینس کو ایک سکیر سے دینوڈ کرتے ہیں تو سم آف ایف آف ایک سکیر ڈوائیڈ بائی سم آف ایف مائنس سم آف ایف آف ایکس ڈیوائیڈ بائی سم آف ایف ہول سکیر ہے ہم نے فارمولہ لکھتی ہے اب ہم نے ٹیبل میں کیا کیا ڈراؤ کرنے ہم اس فارمولے سے دیکھ کر ڈراؤ کریں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سم آف ایف چاہیے مطلب اس فروکینسی کا سم چاہیے تو ہم ان ساری ویلیوز کو ایڈ کر لیتے ہیں 2 پلس 3 پلس 4 پلس 1 پلس 5 تو ہمارے پاس کتنا آگئے 15 آگئے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سم آف ایف کتنا آگئے 15 آگئے آپ کے پاس اب آپ نے سم آف ایف اور سم آف ایف کی ویلیو آگئی اب آپ کو کہہ رہے ہیں ایف اور ایکس کو ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم سکیر کو بعد میں لیں گے یا پھر آپ ابھی بھی لے لے سکتے ہیں کہ ایکس کا سکیر لے لیں ٹھیک ہے چلی ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم ایف اور ایکس کو آپس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں ملٹیپلائے کر کے اس کا مطلب دون درمیان میں کوئی سائن نہیں ہے تو ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہم نے اس کا سم لینا ہے پہلے ہم نے ایف اور ایکس کو ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے 5 کو 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے 10 10 کو 3 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس 30 آ جائے گا 11 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے 44 13 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے 13 آجائے گا اور 15 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس 75 آجائے گا اب ہمیں بور رہے ہیں کہ آپ نے sum of f of x کا کیا چاہیے ان ساری values کا sum چاہیے 10 plus 30 plus 44 plus 13 plus 75 تو ہمارے پاس کتنا آگیا 170 1 آگیا ادھر میں نے 12 لکھتی ہے ادھر 13 لکھنا تھا 3 171 چلیں پھر کر لیتے ہیں 10 plus 30 plus 44 plus 13 plus 75 تو آپ کے پاس 172 آگیا ٹھیک ہے ہمارے پاس sum of f of x بھی find ہو چکے ٹھیک ہے اب ہم اس کی next value دیکھتے ہیں کہ next ہم نے دیکھیں sum of f of x کو بھی ملٹیپلائے کر دی اور اس کا sum بھی ہم نے لے لیے یہ value بھی ہاں پر آگیا اب یہ بھی صرف یہ والی ہے اس میں پہلے سب سے تو x square چاہیے اس x square کو f سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور اس کا پھر آپ نے sum لینا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں x کا square لے لیتے ہیں 5 کا square آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 25 10 کا آپ کے پاس 111 کا 121 13 کا 169 اور 15 کا 125 کتنا آ جائے گا 225 آ جائے گا اب آپ کو question میں بھول رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو x دیکھیں f اور x square کو ملٹیپلائے کرنا ہے f4 x square کا مطلب f4 x square کو ملٹیپلائے کریں گے 2 کو 25 سے ملٹیپلائے کریں گے 53 کو 100 سے ملٹیپلائے کریں گے 300 4 کو 121 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں 121 ملٹیپلائے بائے 4 تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 484 آ جائے گا پھر 169 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 169 ہی آ جائے گا اور 225 کو ملٹیپلائے کریں گے 5 کے ساتھ تو آپ کے پاس 125 آ جائے گا اب ف آف ایک سکیئر بھی چیلنج اب کہتے ہیں ان ساروں کا آپ نے کیا لینے سم لینے مطلب ان ساری ویلیوز کو آپ نے پلس کر دینے ٹھیک ہے فیفٹی پلس تھری ہنڈر پلس فور ایٹی فور پلس وان سکسٹی نائن پلس وان وان دو فائف تو آپ کے پاس کتنا آگئے سم آف ایف آف ایک سکیئر کتنا آگئے وان نائن اس کو ایک دفعہ ہم پھر چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر ملٹی پلائے اس کو کرتے ہیں فیفٹی پلس تھری ہنڈر پلس فور ایٹی فور پلس وان سکسٹی نائن پلس وان وان ٹو فائف ٹھیک ہے ہم کچھ مستیک کر لیتی آپ کے پاس ٹو وان ٹو ایٹ آگئے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ویلیوز پڑ کر دیتے ہیں سب سے پہلے سم آف ایف آف ایک سکیئر کی ویلیو کیا یہ ٹو وان ٹو ایٹ سم آف ایف کس کی کل تھا فیفٹین مائنس سم آف ایف آف ایکس کس کی کل ہے وان سیمٹی ٹو اور سم آف ایف کس کی کل ہے فیفٹین اور یہاں پر آپ نے ذرا اور کرنے آپ کے پاس ہول سکیئر بھی ہے اس کو پہلے ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فیفٹین پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا ہے وان فورٹی وان پوائنٹ ایٹ سکس پوائنٹ کے بعد آپ ٹو ڈیجٹ لکھنے کافی ہوگا ٹھیک ہے وان سیمٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی فیفٹین کر دیتے ہیں وان سیمٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی فیفٹین تو آپ کے پاس ایلیوان پوائنٹ فور سکس کا ہول سکیئر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اسی طرح ہی لکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ہول سکیئر لے لیتے ہیں ایلیوان پوائنٹ پوائنٹ فور سکس پاور ٹو تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا وان تھٹی وان پوائنٹ تھری آ جائے گا اس کو مائنس کر دیتے ہیں وان فوٹی وان پوائنٹ ایٹ سکس مائنس وان تھٹی وان پوائنٹ تھری تھری تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا ٹین پوائنٹ فائف تھری تو سٹینڈڈ ڈیوییشن نہیں ویریانس آپ کے پاس کتنا آگیا ہے ٹین پوائنٹ فائف تھری جب آپ standard deviation کو فرمولا دیکھیں گے اور اس کا دیکھیں گے دونوں فرمولے آپ کے پاس یہاں سیم ہیں اب آپ کی مرضی آپ یہ پورا فرمولا لکھیں اسی طرح ساری values put کریں گے تو آپ کے پاس یہ آئے گا end پہ آپ نے کیا لینے ہے under root لینے تو ہم کیا کرتے ہیں پوری values میں put کرنے سے بہتر ہے آپ نے کیا لکھنا ہے standard deviation equals to variance کا آپ نے کیا لینے ہے under root لینے مطلب جو variance آپ s2 بھی لکھ سکتے ہیں variance کو s2 سے denote کرتے ہیں مطلب اس کا جب آپ under root لیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں value same ہیں اس کی اوپر under root نہیں ہے اس کی اوپر ظاہر آپ کے پاس اس cancer اگر آپ نے standard deviation find کرنا ہے تو اسی کا یہ under root لیں گے تو آپ کے پاس کیا find ہو جائے گا standard deviation تو ہم نے یہاں پر کیا کیا standard deviation یہ آپ کے پاس under root کتنا آ جائے گا 10.5 اس کا under root لیں گے مطلب variance کا جو اس کے رات ہے اس کا آپ under root لیں گے تو آپ کے پاس standard deviation آ جائے گا under root 10.5 under root 10.5 تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 3.24 تو آپ کے پاس standard deviation بھی find ہو جائے گا جیسونس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کر دیں تھا کہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس question میں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ یہاں پر یہ والا پورا فارمولا apply کریں ٹھیک ہے اس میں یہ under root values put کریں جس طرح یہاں پر آپ نے values put کی ہیں values put کرنے کے بعد یہاں پر آپ end پر اس کا under root لیں گے تو آپ کے پاس پور بھی وہی answer آ جائے گا اگر question میں اگر آپ کو یہ نہ بولا جاتا کہ آپ نے variance نہیں آپ کو صرف standard deviation بولا جائے کہ صرف standard deviation find کرنے تو پھر آپ نے یہ پورا فارمولا لگانا ہے اس میں f of x square جو ہم نے find کیا وہ والی value put کرنی ہے sum of f بھی ہم find کر چکے ہیں sum of f of x divided by formula apply کرنے solve سارے کو simplify کرنے simplify کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر under root لینے تو under root لینے کے بعد آپ کے پاس standard deviation find ہو جائے گا g students unit 1 سے لے کر unit 4 تک آپ کو play list سے مل جائے گا اس کا بھی 6.1 سے 6.3 بھی play list میں ہے question 1,2 بھی آپ کے پاس play list میں ہے اور اس کے علاوہ unit 7 اور geometry بھی آپ کو play list سے مل جائے گی آپ ویدیت لے کھ مل جائے گا س Allow ڈیتَو weer بوجود اور ڈیتَوس ڈیتَوキَ